ہوگی اگر حسیب خان ایک پولیس آفیسر ہوتا تو کیسا پولیس آفیسر بہت ہی راشی بڑا 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 بہت راشی واقعی واقعی مجھے لگتا ہے کہ جی بجے یہاں پہ نا اسی طرح لوگوں سے ٹریٹے لے رہا ہوتا کھانے دے ہوتے گھنے کو مول بنا رہے ہوتا تو میری اممہ کو شاید پتا تھا تو میری اممہ رہا نے تیرا بیٹا گم نہیں مندہ حضور نگلا میرے میرے دوست تھے اب تو وہ ماشاءاللہ ایک میرے دوست ہیں وہ امجد اولک ہے وہ اس وقت میرے گورنمنٹ کالج کے تھے اور آج کل نیب میں اس ڈپٹی ڈائریکٹر تو وہ اور ہم تھے اس کے بعد ایک اور ہمارا دوست ہے دبیر ساہی اور ایک دوست ہے عابد اکبر یہ سب ہم چاروں دوست تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ یار انسپیکٹر پولیس کے امتحان آ رہے ہیں خان انسپیکٹر پولیس کے امتحان دیتے ہیں تو میں نے ڈالوں کے پیچھے تو میں نے پولیس کے امتحان دیا تھا کہ جانا کہ ان ڈالوں کے پیچھے طرف مور ہے اور وہ اممہ نہ کہتی اور ڈالیں مل جاتے ہیں نہیں نہیں میں نے جب دیکھا تھا تو میں نے کہا یہ this is not my cup of tea ہاں وہ مجھے انسپیکٹر میرے میرا چونکہ جب میری ڈائریکٹ پولیس انسپیکٹرز کی جو جوب آئی تھی میں نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا تھا اور چھے مہینے آہ آپ کی کہیں نہ کہیں آپ کے الوکیشن ہو جاتی ہے اس انسپیکٹر یو ٹی تو لیکن جو اس وقت حالات دیکھے تھے وہ حالات ذرا بہت عجیب وہ غریب سے دیں آج کل سنا تھانے شاہنے بھی بکتے ہیں تو خان صاحب تھانہ خرید لیتے ہیں نہیں نہیں مجھے اس وقت مجھے اندازہ نہیں مجھے تو ایک بڑی مزہدار سی ایک چیز آئی تو میں اس وقت تو تھیٹر کرتا ہوتا تھا تو ایک دن رات کو میں لیبیٹی کے سامنے اور میں نوملی نا یا شلوار رکمیس پانتا ہوں یا شارٹ اس و تی chances میں بھر رہا ہوتا اور جویا ہنجی کی کرتے ہیں میں نے کہا جی انسپیکٹر پولیس میں بھی سر آپ کو ایک مشورہ دو میں نے کہا جی کہتے سر اسے ہنجے انسپیکٹری ہو گیا نکرہ نہ پایا تو مجھے لگا تو میں کہا کہ یار ایک کیڑی ایک کیڑے مسئلے چاہ گیا کہ پولیس اسپیکٹر نکر نہیں پیان سکتا یہ کیا کر رہی یہ کیا محول ہوگا لیکن وہ کیونکہ جو میرے باقی دوستے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوا تھا پولیس اسپیکٹر تو جب میں ہوا تو مجھے لگا کہ اس وقت وہ کلف لگے ہوئے شلوار کمیز آئے تھے نمان عجاز صاحب وہ شلوار کمیز پینا کرتے تھے تو ہم نمان بھائی کے مدعب ہمارے لیے وہ ہمارے موڈل ہوتے تھے تو ہم نے کہا یار ہم بھی اس طرح کے تو میری یونیفارم شاید ٹنگی ہوتی تھی صرف گاڑی کے اندر تو میں نے سفید رنگ کا کلف والا کپڑا پہن کے تو وہ وہاں پہ اپنا ایک ٹرنوٹی محول بنا رہے تھے ویسے وہ نا ایک کچر بھی ہے راڈو کی گھڑی گولن کلر کی سفید کلف والا اور وہ ری بین والی آنے تو وہ تو اس کی ٹار بھی تو وہ ہم نے اس طرح کا محول بنایا لیکن مجھے لگا کہ نہیں یہ چیز نہیں ہے یہ آپ دیکھو کہ ہمیشہ آپ کی ڈیزگنیشن کو سلام ہوتا ہے تو جب وہاں سے نکلے تو جب ٹیچنگ میں آیا تو ٹیچنگ میں میرے ایک میری پھپو تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ماشرنوں میں کوئی ٹی وی نہیں دیندہ تو تو سی آ کر اسپیکٹر تو چھوڑ کے ادھر آ رہے ہو تو کیا ہوگا زندگی میں تو میرے ابا نے بھی گورنمنٹ کالج میں پڑھایا ہوا ہے میرے نانا بوٹنی کے پروفیسر تھے تو میری اممہ کو یہ لگا کہ نہیں this is the field that I can I can just carry on with this thing اور وہ نور بھائی ایک بات بڑی اچھی کرتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک قصہ سنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک بچہ تھا انہوں نے کہا کہ جی ماں بھی نا جس طرح اللہ تعالی ہمیشہ مڑے بندے کے ساتھ ہوتا ہے یہ ماں بھی نا مڑے بچے کے ساتھ ہی ہوتی ہے تو میری میری ماں بھی نا میرے ساتھ ہی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے جتنے بھاگ لگائے ہیں وہ میری ماں کی دعائیں ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مڑے بندے کے ساتھ ویسے یا ماں ہو سکتی یا رب ہو سکتی کلکل ایسی اور کوئی نہیں ہو سکتا اور ووڑی کوئی نہیں کر سکتا مڑے بندے کے ساتھ ٹھیک ہو گیا خان جی آپ ہمیشہ اکثر اس چیز پر کوشش کیا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ کیا کہیں گے والا عذاب اور میرے خیال سے وہ بہت زیادہ پریویل کرتا ہے اس کو کیسے اوورکم کیا جائے دیکھیں وہ اس کے لیے نا ایک میں نے ایک آئیڈیا نکالا ہے وہ یہ ہے کہ بی یو دو ورلڈ ویل ایڈجسٹ دیکھیں جب آپ دنیا کو پتا نہیں ہوتا آپ کا تو جو آپ عادتیں اپنی بنا لیتے ہیں دنیا اس کے مطابق اپنے آپ کو اڈاپٹ اور اڈاپٹ کر لیتی ہے لیکن الٹمیٹلی آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ مجھے ایک ہی سکسیس موڈل چاہیے اور میں اس طرح بن جاؤں تو اس طرح بننے کے لیے تو آپ ان کی پرچھائی بنیں گے آپ اپنا کیا کریں گے تو اپنا کرنے کے لیے تو بی یو دنیا آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کر جاتی ہے آپ کو صرف اپنی ویلیوز پہ کھڑا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے ایک بہت چھوٹی سی اگزیمپل ہے وہ یہ تھا کہ میں نے جب ایچیسن کالیج میں آیا تو ایچیسن کالیج میں پینٹ شرٹ پہننے کا زیادہ تھا میں شلوار کمیز میں نائنٹی نائنٹی نائن سے شلوار کمیز ہی پہن رہا ہوں اور میں نے کہا کہ یہ میری ایڈنٹیٹی ہے ڈرامو میں شاید پینٹ شرٹ آ جاتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی you are giving a different direction to our youth تو میں نے کہا نہیں سیر مطلب آپ کو میرے knowledge سے ہے تو میں آپ کو knowledge صحیح کر رہا ہوں تو میرے لئے that's okay تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے اس طرح نہیں ہوتا اس طرح نوملی بھی کیونکہ میرا مٹاپا بہت تھا اس وقت اور مٹاپے میں آپ جب پینٹ پہنتے ہیں تو وہ آپ کو ویسی bulge out ہو رہا ہوتا ہے سارا فیٹ تو میں نے کہا شلوار کمیز کے اندر چیز ذرا بہتر لگتی ہے تو ہم اسی طرح اپنے آپ کو carry کرتے لیکن وہ اس وقت کوئی انسان یہ چیز سمجھتا نہیں ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ہم جو rules بنا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے یعنی narrow mindedness کا یہ level تھا کہ آپ کو question کیا گیا آپ کے شلوار کمیز پہننے پر لیکن اب اگر اسی college کے اندر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ جمعے کو سب لوگ شروانیاں بہنتے ہیں اور وہ لوگ اور وہ بھی سارے جو بھی ایک foreigner foreign principle آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے culture کے ساتھ رہیں لیکن most of the time یعنی organizations کی policies اور behaviors بھی percent to percent vary یہ اچھی بات ہے کہ بہتر لوگ اگر آ جاتے ہیں تو وہ چیزیں develop ہو جاتی ہیں لیکن ایک اور بڑی بات تھی مددار ہم ایجسن college میں مجھے ایک interview کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی کو thank you کریں گے ایجسن college میں تو میں نے کہا ہاں جی وہ میری ایک head تھی miss Rabia منصور ان کو میں ضرور thank you کروں گا انہوں نے کہا جی کیوں میں نے کہا اگر وہ مجھے وہاں سے نہ نکالتی تو آج میں وہ حسیب خان ہوتا ہی نہ تو ہمارے لیے ہمارے لیے تو Rabia منصور اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو thank you very much کہ آپ نے وہ کیا اس وقت بہت زندگی میں بہت کچھ برا لگا آپ بھی بہت بری لگی لیکن کوئی بات نہیں ہے لیکن مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ بہت صحیح کرتا ہے اور بہتر کرتا ہے اور ہمارے حق میں ہی ہوتی ہیں very good very true اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے خان جی ایک چیز آپ اکثر کہا کرتے تھے بلکہ آپ کو بھی کہا جاتا رہا میں نے اپنے کہانوں سے سنا ہوئے ہیں